میری خواہش ہے کہ جہاں میں تمہیں رخصت کر کے لے کے جاؤں تو ایک بہت بڑا عالیشان سا گھار ہو جس کا گارڈن اتنا بڑا ہو کہ اس میں پھول ہی پھول مہک رہے ہوں اور ایک چمتی گاڑی جس میں ہم ہر شام کو لانگ رائے دے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کب ہوگا یہ میرے باس تمہیں صورت اپنے پیار کے علاوہ دینے کو اور کچھ ہے نہیں مجھے تمہارے پیار کے علاوہ کچھ اور چاہیے بھی تمہارا پیار میری لئے انہا ہے ہاں لیکن خواہشات تو ہر کسی کی ہوتی نا نایاب پتہ نہیں میری کب اور کیسے پوری ہو مجھے آپ دیکھنا تمہاری ساری خواہشات پوری ہو ایک دن آئے گا جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا مجھے دینے کے لئے اگر تم چاہو تو اگر تم چاہو تو یہ بہت جلد ہو سکتا ہے اچھا میری ہلپ سے تمہارے پاس ہی سب کچھ ہوگا کیسے میں سمجھی نہیں کیونکہ بول کر کہیں اپنے ہی دروں پہ کلھاری نہ مار دو میں کیا بتاؤ بتاؤ نا بس سمجھ لو کہ چادو کا چراغ آج ہے میرے پاس اور اس میں سے ایک جن نکھی اور وہ کہے کیا حکم ہے میرے آکھا اور میں اس کو کہا کہ میری نایاب کے دن بڑا سر ہے جس کے اندر آلی شاہ فرنیچر ہو اور ایک بہت خوبصورت کارلی ہزائیو سب کس سے کہا میری کی بات ریالیٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا محنت کے نہیں بڑھتی ہے لیکن میں کیا کروں نایاب میں تمہیں اس چھوٹے سے گھر میں رخصت کر کے نہیں لے کے جانا چاہتا اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے شانے شان کوئی گھر رینج کر سکوں سب بہت مشکل ہے یار بہت مشکل ہے رسا تم کیوں پریشان ہو جائے کہ میں پتا تمہارے ساتھ میں میں تمہارے گھر بھی ہوں بہت خوشہ ہوں وہ گھر میری لیے لیکن بہت سکون دیا ہوگا تم پریشان نہ ہوگا پس تم جتنا پیار کرتے ہو نا مجھ سے ہمشہ اتنا ہی کرو اس پیار میں تبھی کوئی کمی نہیں آنے چھے ہم چلو مجھے بھوک لگی کچھ کھاتے ہیں السلام علیکم دین بابا علیکم سلام موم کا فون آیا تا کیا آیا تا آپ نے انہیں بتایا تو نہیں کہ نہیں ٹھیک ٹھیک شبانا 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 کون موسا کیا ہے چچی جان سارا سرباز برباد کردیا میری جان جن ہاتھوں کو انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ہوں انہیں کیسے نہیں پہچانوں گی یہ کہا ہے کیسے ہیں آپ میں بطکل ٹھیک ہوں لیکن ناراض ہوں تور سے آہ آہ تیمور کی شادی میں نہیں آیا اس لئے رائٹ تمہیں پتا ہے کتنا مس کیا اس نے تمہیں ہو آہ مس تو کیا ہوگا پکا پکا ناراض ہے ایک دفا بھی کالنی کی اس میں ہو جا بھی لیکن ملے گا تو ٹھیک ہو جائے تمہیں دیکھے گانا ساری ناراضگی بھول جائے گا اچھا یہ بتاو کتنے دن کے لیا ہے یہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں جلدی واپس نہیں جانے دوں گی بالکل اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ کے لیا گیا ہوں تو سچ کہہ رہا ہوں اللہ بہت اچھے گیا دے بہت اچھے گیا تمہیں آو بیٹھی آو اتنا اچھا لگ رہا نا چاچی آپ سے مل کے خان تیون ایکسپلین اچھا وہ ہماری بھابی صاحبہ کہا ہے وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہے تیمور اور وہ آتی ہی ہوں گے بس ہو گیا کام کیونکہ یہ جب بہنیں شادی کے بعد آپس میں ملتی ہیں تو ان کی باتیں نہیں ہوتی خاطب انہیں بہت وقت لگے گا نہیں تم فکر نہیں کرو جلدی آ جائیں گے آئی نا جائیں چاچی پھر وہ چاچا کی صحت کیا ہے بالکل چیک ہے تمہارا بتاتیوں نا ابھی فون کر کے دیکھنا کیسے توڑے چلے آئیں ان کو بھی مت بتائیے گا میرا ان کو بھی سرپرائز کرنے کا بلا ہے تم بلکل ویسے کی ریسی بلکل ٹھیک پیشانہ آپ نے چاچی وہ میرا روم تو کسی کو نہیں دے دیا نا آپ نے میرا یہ رہی اتنا ماروں گی نا تمہیں تمہارا روم کیسے کسی کو دے دوں گی ریسٹ کرنا چاہتے ہو ہاں ٹھیک ہے جاو ریسٹ کرو لیکن یہ تو بتاؤ تمہارا سامان کہاں ہیں ہاں چاچی وہ آپ کو سرپرائز کرنے کے چکر میں باہر ہی چھوڑا ہوں تو سامان دے تمہیں پہلا تم نہیں بدلو گے نا میرے دونوں بیٹے میرے پاس ہیں اللہ تیرا شکر مجھے 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 آئیسکریم کھانی ہے وہ پھل آف درائز تم کاؤ تو پوری آئیسکریم کی فیکٹری تمہاری لئے ابھی دلاتا ہوں مجھے مجھے تو سوچ سوچ کے مجھے مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا ہوا ہے ابھی یہ جو تمہیں شاپنگ کا پلان ہے نا نی بہنوں کے ساتھ مجھے مجھے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگا میری بات ہی تھی اشارت سے وہ کہہ رہی تھی وہ زین کے ساتھ ہی شاپنگ کی جائے گے لیکن وہ جو چھوٹے شیطان ہیں تمہارے گھر میں وہ تمہیں بھگا بھگا کے تھکا دے لیکن کیا کرو تھے مجھے شاہدی کی شاپنگ ایسی ہوتی ہے نا کیا مجھے شاہدی کی شاپنگ کرنی ہے میں یہاں تمہاری ہیلتھ کو لے کے واری دو اور تم 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 اپنی بہنوں سے کھو کہ وہ خود مینج کر لے تمہیں اسے سن رہی ہے تو اچھا تو میں تو انہیں منہ نہیں کر سکتی آپ خود ہی انہیں منہ کریں اور کہہ دیں کہ آپ مجھے آنے سے منہ کریں اچھا تاکہ وہ سب میرے خلاف جائیں اور میرا ان سے جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے ہے نا ایسا میں ہرگز ہی کرنے گا بس ایک دن کی جعبت دے شکریہ موسیقی یہ تو بہت کام نا ہے اس سے کام نہیں چلے گا آٹھ لاکھ روپے امی تو شادی ہے تمہاری سالگیرہ تو نہیں ہے جانتا ہوں سالگیرہ نہیں ہے بڑھا چڑھا کے بتایا ان کو پھر بھی یہی ملا ہے تم نے نایاب سے بات کی کی یہ بات لیکن میری ہر بات کو مزاق میں ڈا رہی ہے ہم تو تم چپ کر کے سن کے آگے تو جا کے کیا کہتا اس کو کہ میری ماں کو تمہارے باپ سے یہ چیزیں چاہیے دے دو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اگر اسے دل سے محبت ہوتی نا تم سے وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا احترام کرتی میری بات سنیں اگر اس سے محبت نہ ہوتی تو اس کی دادی کا انکار انکار ہی رہتا اقرار میں نہ بدلتا چھوڑو ان باتوں یہ بتاؤ ان کا کیا کرنا ہے اب کیا کروں میں اتنے سے پیسوں میں تو شادی نہیں ہو سکتی جانتا ہوں امی لیکن برات کل نہیں ہے تھوڑا سا وقت دیں کچھ جائیک پورٹ لگتا ہے تو کرتا ہوں کچھ میں دیکھو رزا تم نے ہم سب کو حسین خواب دکھائے اگر یہ خواب تم نے پورے نہ کیے ہم تینوں کا دل ٹوٹ جائے گا اے میری پیاری امی چھوٹی موٹی باتوں پر تنی فکر نہ کیا کرتا بہت جلد ایک بہت آلی شان گھر میں راج کریں گے آپ ملکاؤں کی طرح رکھوں گا آپ کو ہائے تمہارے مو میں گیشک کر کر سام سے جیتے رو اچھا سنو وہ جو ہمارے غریب غروبہ رشتے دار ہے نا چار چار پیسوں پر لڑنے والے انہیں کوئی ضرورت نہیں شادی بلانے کی جیسی آپ کی نسی